میں کہتا ہے کہ کسی نے لکھا ہے کہ صدرہ نام رکھنا جو ہے یہ سخت ہے کوئی نام نہ سخت ہوتا ہے نہ نرم ہوتا ہے ایک بات کیا رکھتا ہے تمہارا عمل سخت ہوتا ہے اور عمل نرم ہوتا ہے صدرت المنتحہ تو باقیتا ہے کہ بقام بھی موجود ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اللہ کے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور صدرہ ایک بیری کا درخت ہے تو صدرہ یعنی ایک میٹھے پھل والے درخت کو کہتے ہیں تو اس میں کوئی نہ سخت ہے نہ نرم ہے یہ جہلوں نے بنا رکھا ہے کہ یہ نام سخت ہے اس لیے میرے گھر والے بیمار ہو گئے جن کا یہ نام نہیں ہے وہ جب بیمار ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں اور جمعہ کی پہلی اذان کے بعد پہلی اذان تو اعلان کے لیے ہوتی ہے اس وقت تو وقت ہی نہیں ہوتا نہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں نہ دوہر پڑھ سکتے ہیں وہ تو اعلان کے لیے ہے چونکہ حکم ہے نا کہ اذا نودی علی الصلاة مین یوم الجمعات فسعو جب اذان ہو تو آو اب اگر ہم دوسری اذان کی انتظار میں بیٹھ رہے ہیں جو امام آنے کے بعد ہوگی پھر آپ کیسے آئیں گے مسجد میں وہ تو پھر آپ آئی نہیں سکتے وزر روپے پھر بیشلہ کب چھوڑیں گے جب امام خطبہ شروع کر دے گا یہ پہلی اذان حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں شروع فرمائی لوگ زیادہ ہو گئے ان نے فرمایا کہ کوئی لوگ نماز سے نہ رہ جائیں ان نے اعلان کر دیا کہ پہلے اذان دی جائیں لیکن چونکہ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں اس لئے ان کا عمل جو ہے وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے علیکم سنتی وسنت الخلفہ الراشدین البہدیین تمسکوا بہا وعزو علیہا بالنواجد یہ جو آج کا لوگ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ بدت ہے اللہ کے فرمان کے اور حضور کے فرمان کا انکار ہے حضور فرماتے ہیں میری سنت اور میرے خلفہ کی سنت آپ کہتے ہیں بدت ہے خدا کا خوف کریں کبھی عمر کو بدت ہی کہتے ہو کبھی عثمان کو بدت ہی کہتے ہو اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں موسیقی